دوستو اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے آپ بھی یہی مانتے ہیں تو اس وڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں آج کے اس وڈیو میں ہم آپ کو اللہ کی قدرت کا ایک ایسا ہی کرشمہ بتانے والے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ حیران اور پریشان ہو جاؤ گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے لئے کوئی کام ناممکن نہیں ہے جی ہاں دوستو اس وڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے ایک چھانوے سال کی عورت کس طرح سے بغیر شوہر کے پریگنینٹ ہوئی اور کس طرح سے اس عمر میں اس عورت کو بچہ پیدا ہوا اسی لئے آج کا یہ آپ کے لئے وڈیو بہت ہی خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ کو اللہ کی قدرت پر پورا بھروسہ ہے تو آپ اس وڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دینا تاکہ اور بھی لوگوں تک ایک خوبصورت وڈیو پہنچ جائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عظمت و افضل والی عورت تھی ان کا نام مریم اس لئے رکھا گیا تھا کیونکہ مریم کا مطلب ہوتا ہے پاک اور صاف حضرت مریم علیہ السلام ایک نیک اور پاک عورت تھی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی گیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نہ ہی مریم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یعنی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بغیر شوہر کے گزاری پھر بھی اللہ کی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام چھانوے سال کی عمر میں بغیر شوہر کے پریگنٹ ہوئی اور ان کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا جن کا نام ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب آپ سوچو گے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں شادی نہیں کی کسی گیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تو یہ پریگنٹ کیسے ہوئی اور ان کو بچہ کیسے پیدا ہوا اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ پورا واقعہ بتانے والے ہیں اسی لئے آپ اس کو دھیان سے آخر تک ضرور دیکھنا دوستو حضرت مریم علیہ السلام اپنے خاص دنوں میں مسجد سے باہر نکلتی تھی کسی خاص ضرورت کے لیے یا پھر کسی خاص کام کے لیے جیسے کہ خانہ پانی کا انتظام کرنے کے لیے وہ نکلا کرتی تھی ایک بار حضرت مریم علیہ السلام اپنے کسی خاص کام کے لیے باہر نکلی اور آپ مسجد اقصہ کے مشریقی سائیڈ میں تشریف فرما تھی کہ اتنے میں اللہ کے سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے سامنے آگئے جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے سامنے کسی انسان کو دیکھا تو وہ کہنے لگی میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تُو متقی اور پرہزگار ہے تو یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں کوئی انسان نہیں ہوں اور میں یہاں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو اللہ کے حکم سے ایک پاکیزہ بچہ دوں تو یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے آج تک کسی مرد کو دیکھا نہیں ہے اور مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں تو یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر بھی تیرے کو اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوگا تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور ماں ہوا کو بغیر کسی ماں کے اور اب آپ کی اولاد کو بغیر باپ کے پیدا کریں گے اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہے مطلب کی تمہارا یہ بچہ اپنے بچپن میں لوگوں کے لیے بائی سے رحمت ہوگا اور ان کے لیے دعائی کرے گا اور لوگوں سے اللہ کی عبادت کروائے گا دوست اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کمیز کے گرہبان میں ایک پھوک ماری تو حضرت جبرائیل کی وہ پھوک حضرت مریم علیہ السلام کی شرمگاہ تک خود بخود پہنچ گئی اور اس طریقے سے انہیں حمل ٹھیر گیا یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام پریگنٹ ہو گئی آیت مبارکہ میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم کے پاس بھیجا گیا تھا اور آپ انسانی شکل میں گئے تھے انہوں نے مریم کے گرہبان میں ایک پھوک ماری نہ کی نعوذ باللہ ان کی شرمگاہ تک پہنچی بلکہ ان کی وہ گرہبان پر ماری گئی فون کا خود بخود ہی نیچے مقام تک پہنچ گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ پھر ہم نے اس میں پاک روح پھوک دی یعنی کہ اس میں روح ڈال دی آگے اللہ کا فرمان ہے کہ پھر وہ حاملہ ہو گئی یعنی کہ پریگنٹ ہو گئی اور پھر اس کے بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا اور اللہ نے یہ اس لیے فرمایا کیونکہ جب حضرت مریم علیہ السلام پریگنٹ ہوئی تو کچھ بیکار اور تنگ دل لوگ حضرت مریم کے بارے میں غلط سلط بولنے لگے تھے یعنی کہ ان پر جھوٹے الزام لگانے لگے تھے دوستو جب حضرت مریم علیہ السلام کی پریگننسی کی کرامت ظاہر ہوئی تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے ایک نیک اور پریہزگار شخص کو اس کی جھلک لگی اس کا نام یوسف بن یاکوب یعنی کہ وہ کارپینٹر تھا اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالازات بھائی تھے یوسف کو جب معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام پیٹ سے ہے تو اس کو اس بارے میں جان کر بہت حیرانی ہوئی کیونکہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک اور پریہزگار ہے وہ مریم کی دیانت اور پاکزگی اور ان کی عبادت کو خوب اچھے سے جانتے تھے اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی ان سب کے باوجود وہ حضرت مریم علیہ السلام کو پریگنین بھی دیکھ رہے تھے اس کے بعد ایک مرتبہ یوسف بن یاکوب حضرت مریم کے سامنے آئے اور مریم سے بات چیت کرنے لگے اور آپ نے مریم سے پوچھا اے مریم کیا کسی بیج کے بغیر خیتی اگ سکتی ہے تو مریم نے کہا کہ ہاں اگ سکتی ہے بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ خیتی کو پیدا کیا تو یوسف نے پھر پوچھا کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے تو مریم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے آدم کو بغیر ماباب کے پیدا فرمایا ہے تو یوسف نے پھر کہا کہ اچھا تو اب تم اپنی خبر دو تو یہ سن کر حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو خوش خبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی کہ جس کا نام مسیحہ عیسی بن مریم ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا اور لوگوں سے بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی کلام کرے گا اور ساحلین میں سے ہوگا اور دوستو یوسف ہی نہیں بلکہ اس طریقے کے سوال حضرت مریم سے حضرت زکریہ نے بھی کیے تھے اور آپ مریم نے انہیں بھی اس طرح سے جواب دیا تھا مگر پھر بھی لوگ حضرت مریم کے بارے میں لوگ غلط سلط بولنے لگے اور نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کو یوسف کے ساتھ بدنام کیا جانے لگا اور ان پر تحمت اور الزام لگائے جانے لگے مگر اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا تھا کہ حضرت مریم کتنی نیک اور پرہزگار عورت ہے اور آخرکار ان کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جو اللہ کے پیغمبر رہے ہیں